پنجاب کی حکومت بھی چالی حکومت ہے نون لیگ ختم ہو چکی ہے اب سرفراز بکٹی صاحب کی خدمت میں وزیرعالہ ہیں پوچھنا چاہتا ہوں فارم سیتالیس کے پیداوار ہیں یہ تو پتہ نہیں کیسے یہ نکل گیا ہے پارٹی ہو یا نون لیگ یا ایمکی ایم تو اب یہ مسئولی تنفس کے ذریعے سے زبردستی ان کو مسلط کیا جاتا ہے پلوچستان کے لوگوں کے لیے فرنڈلی بھی ہونا چاہیے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا سبب بھی ہونا چاہیے عقل کے ناکھن لو اور اس ریکوڈک کے منصوبے کو بہتر بنانے کی کوشش کرو پنجاب کی حکومت بھی چالی حکومت ہے نون لیگ ختم ہو چکی ہے اب اب یہ دوبارہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتا ہے یہ جتنے بھی ڈرامے کر لیں یہ پارٹیاں ختم ہونے جا رہی ہیں اب ہم نے ان کو مسترد کر دیا ہے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ یا ایمکی ایم تو اب یہ مسئولی تنفس کے ذریعے سے زبردستی ان کو مسلط کیا جاتا ہے ایک کیپی میں انہوں نے زیادہ امت امت نہیں کی نتائی بدلنے کی پھر بھی کچھ نکش کو کیے ہی ہوگا تو یہ حال ہے جب آپ غلط طریقے سے حکمرانی قائم کریں گے خدا ان کو پہمال کریں گے خود جمہوریت تشبخون ماریں گے تو عوام سے تقاضی کرتے ہو کہ جمہوریت کے مطابق کام کرو تو یہ دورنگی نہیں شلے گی آئیے ہم اب بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے لیکن یہ ڈائلاؤگ ہوگا مظلوم لوگوں کے حق کے لیے تمام صوبوں کے لیے حقوق کے لیے ان کو امپاور کرنے با اختیار بنانے کے لیے ان کو روزگار دلانے کے لیے آپ جب کہتے ہیں کہ ہم نیشنل ایکشن پلان نیشنل ایکشن پلان کے تحت تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کا جو سیاسی ویشن ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے نیشنل ایکشن پلان میں دو چیزیں تھیں ایک کائنیٹک ایک نون کائنیٹک میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نیشنل ایکشن پلان میں کائنیٹک ایکشن تو آپ نے کیے آپریشن تو آپ نے بہت کیے لیکن نون کائنیٹک ایکشن میں جو آپ کو ترقی کرنی تھی جو آپ کو تعلیم دینی تھی جو آپ کو یونیورسٹیوں کو اپ گریڈ کرنا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں سرفراز بکٹی صاحب کی خدمت میں وزیرعالہ ہیں پوچھنا چاہتا ہوں شباز شریف سے بھی اور پوچھنا چاہتا ہوں ان سب سے جو ان کو لے کر آئے ہیں کہ پلانچستان یونیورسٹری میں چار مہینے سے تنخواہیں جو نہیں ملی ہیں اس کیم سی کے پارک میں جہاں آپ اسی کا پارک ہے نا یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں چھ مہینے سے یہاں تنخواہیں نہیں ملی ہیں یہ کیا ڈراما ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں تعلیم آپ نہیں دیں امن آپ نہیں دیں روزگار آپ نہیں دیں مادینیات میں حصہ آپ نہ دیں آپ لوگوں کو ٹریڈ نہ کرنے دیں پھر کیسے اس ملک کا نظام چلے گا سب چیزوں کی آپ کی ذمہ داری ہو اور چند لوگوں کو آپ کہیں کہ صاحب آپ بہت امن خراب کرتے ہیں تو اس طرح تو معاملات نہیں چلیں گے ہم کسی بدمنی پھیلانے والوں کو سپورٹ نہیں کر سکتے میں اس حوصلے کی دار دیتا ہوں اور اس موقف کی دار دیتا ہوں مولانا عدد الرحمان اور مولانا عبدالحق حاشوی صاحب کی جنہوں نے جب بلوچوں کے خلاف کوئی آپریشن ہوتا ہے اور قتل ہوتا ہے اور جب گوادر میں پنجاب کے مزدوروں کا قتل کیا گیا تو اس پر بھی انہوں نے آواز بلند کیا اور حق کی بات کہی ہے یہی آق اور انصاف کی بات ہے لیکن جو اوپر کا طبقہ یہ چاہتا ہے کہ اتنی تخصیم پیدا کر دو کہ لوگ مظلوموں کے خلاف ہونے والے ایکشن پہ بھی بات نہ کریں ہم کسی بدمنی پھیلانے والے اور قاتل کو سپورٹ نہیں کرتے لیکن ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ امن قائم کرنے کی جو کی ہے بنیاد ہے وہ عزت نفس کو بحال کرنا ہے وہ حقوق کو فراہم کرنا ہے وہ ظلم سے نجات لوگوں کو دلانی ہے وہ تعمیر ہے اور ترقی ہے اس چمن پورڈر پر دو سو اکتیسوہ دن ہے آج لوگ گھر نہ دیئے بیٹھے ہیں آپ کو پریشانی ہوتی ہے اس کی خبریں نہیں آئیں آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ وہاں جائیں نہیں لیکن آپ یہ بھی تو بتائیں کہ وہ لاکھوں لوگوں کا مسئلہ کیسے ہل ہوگا میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت خطنے کی جو صورتحال ہے خطنے کی صورتحال میں پاکستان کو اپنے دوستوں کی ضرورت ہے دوستوں کو دشمن بنانے کی نہ کوئی ضرورت ہے ایران کے ساتھ بھی اپنی دوستی کو مستحکم کیا جائے اور چائنہ کے حوالے سے بھی جو غلط فہمیاں چائنہ کو پیدا ہوئی ہیں سی پیک کے تعلق سے ان کو بھی رفع کرنا چاہیے سی پیک پاکستان کی ضرورت ہے لیکن سی پیک میں بلوچستان کے عوام کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا پاکستان کے دیگر شبوں کے عوام کا ہے اس لیے سی پیک پہ عمل بھی ہونا چاہیے لیکن اس کے پروجیکٹ کو بلوچستان کے لوگوں کے لیے فرنڈلی بھی ہونا چاہیے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا سبب بھی ہونا چاہیے اس لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت اور جب یہ نون آتی ہے اس کو بھارت بھارت کا مرود ہوتا ہے ہم کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہوتے ہیں اس کے رویوں کے خلاف ہوتے ہیں بھارت کشمیر میں دہشت کردی کر رہا ہے بھارت نے ایک لاکھ کشمیریوں کو قتل کیا ہے بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردانوں کو پامال کر کے کشمیر کو اپنا حصہ قرار دیا ہے آپ بجائز کے کے مقدمہ لڑیں دوستوں کو دشمن بنائیں اور دشمن سے دوستی کی پہنگیں بنائیں یہ امریکہ کو تو سوٹ کرتا ہے پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا اس لیے اس خطے میں آگے بڑھنا ہے اگر تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر وسط ایشیا کی طرف پہ اشرف کریں رشیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں اور پھر جو ہے ہماری ہماری جو پوزیشن ہے جو جغرافیائی پوزیشن ہے جو تظویراتی سٹیٹیجک پوزیشن ہے یہ پوزیشن دنیا میں شاید ہی کسی ملک کو حاصل ہو بجائز کے کہ ہم کشکول لے کر گھومتے رہیں آئی ایم ایف کا غلام اس قوم کو بناتے رہیں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا بلوچستان کی مادنیات بلوچستان کے زخائر پورے پاکستان کے عوام کو آگے بڑھانے کے لیے کافی ہیں لیکن بلوچوں کا اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا پاکستان کے سب عوام کا ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حصر نو تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے ریکوڈک کا وہ منصوبہ جو پہلے کسی اور وجہ سے برباد ہوا اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی جس طریقے سے اس پر کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ دیگر اداروں کو دیگر انویسٹرز کو اس پر لائے جاتا ہوا یہ ہے کہ آئل اینڈ گیس کے پاس چونکہ پیسے اس انڈسک اس کے پاس موجود تھے اداروں کے پاس انہی کو یہ ڈیوٹی دے دی گئی تو بجائے اس کے کہ یہ آئل اینڈ گیس والے یہ اپنے ایکسفلوریشن کریں اپنے حصے کا کام کریں وہ کام بھی نہیں ہو رہا اور یہ کام بھی متاثر ہوگا عقل کے ناخن لو اور اس ریکوڈک کے منصوبے کو بہتر بنانے کی کوشش کرو اس کے لیے جماعت اسلامی اپنی پوری ایکسپرٹیز کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں مقامی لوگوں کو روزدار ملے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سولر پینل ہمارے ہاں سولر پارٹ بنائے باولپور میں بنائے باولپور میں بنے لاہور میں بنے کراچی میں بنے کسی بھی جگہ بنے پاکستان میں بنائے لیکن وائبلٹی تو دیکھو ظالموں تم ڈیزرٹ کے علاقے میں جب یہ کام کرتے ہو تو وہ وائبل نہیں ہوتا ہے یہ ورلڈ بینک کی ریپورٹ موجود ہے ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ سولر پینل کے حوالے سے سب سے زیادہ وائبل اور سب سے زیادہ جو ریڈییشن ہے اس کا انڈیکس ہے وہ بلوچستان میں سب سے زیادہ ہائی ہے جب بلوچستان میں ہائی ہے تو بلوچستان میں کیوں نہیں لگاتے ہو یہاں کیا تمہیں پریشانی ہوتی ہے یہاں کاریس سسٹم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یہاں ہپ ٹیم موجود ہے یہاں فلوٹنگ سولر پینلز بننے چاہیے اس کے نتیجے میں پانی کی بچت بھی ہوگی اپریشن بچے گی یہ سب باتیں آپ کے بچوں کو پتا ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونی چاہیے دلیل سے بات کرنی ہوگی محض جذبات سے بات کرنے سے مسئلہ نہیں ہوتا دلیل سے بات کرو اپنا مقدمہ لڑو انشاءاللہ آپ کا مقدمہ پاکستان کے چپے چپے پر لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اپنا کاری کی اور because وہ کام کاری کاaimer اور کام کاری نے Project اور کاری نے انشاءاللہ دیل سے Mama من دو کاری کا بیشنا پاکستان کے چپے پانی زیادنے پاکستان کے بیشنا